ہیلو گائیز مائیسیل درجی شو برما اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈیز ویڈ فرینٹ اس ویڈیو میں یار ہمیں ایک دوسری ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں یار میں نے دیکھا تھا کہ اس بندے نے ٹو پلس ٹو کو سکس کے قل دکھا تھا تو پہلے میں میتھڑ کے بتاؤں گا اس نے یہ کیسے کر رہا اور پھر میں بتاؤں گا اس میں پروبلم کیا تھی لوپول کیا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس بندے نے کیا کیا تھا اس ویڈیو کے اندر تو اس نے سٹارٹ کچھ ایسے کر دی تھی جیسے کہ ہم اگر معلوم فائیو سکیر لکھتے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں فائیو انٹو فائیو یہ فائیو سکیر کا مطلب ہوتا ہے اور اس کو اس نے لکھا تھا فائیو پلس فائیو پلس فائیو پلس فائیو پلس فائیو یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کی فائیو کو میں نے پانچ بار ایڈ کرنا ہے پانچ پلس کتنے بار ہوا یہ ٹوٹل فائیو ٹائمز ہے ٹھیک ہے اب اس نے ایسے کچھ دو دین ایگزامپل لیے جیسے کہ مال لو اب یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹوینٹی فائیو ہے اور یہ بھی ٹوینٹی فائیو ہے تو اب اس کے اندر اس نے مال لو اگل ایگزامپل لیا تھا سکس سکویر ٹھیک ہے سکس سکویر تو سکس سکویر ہمارے پاس کیا ہوگا سکس انٹو میں سکس جو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھٹی سکس اور اس کو ایسے لکھ سکتے سکس پلسازو ٹوینٹو سکس سکس پلسازو ٹوینٹو میںسٹری تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹو کو ہم نے تین بار گرنے ٹوپلس ٹوپلس تون سٹ ٹو یا فر ہماتی اس کو ایسے لکھتے رکش ٹو ٹو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو تین کو دو بار ایڈ کرنے ٹھیک ہے اس اگل ٹو سیکس تو یہ بیسک سامل مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کا تو یہ سنہیں یہاں تک صحیح کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس نے ایک ایسے اگزامپل لیے دو تین اور اور اس نے لاسٹ میں کنکلیوزن کیا نکالی ہے کہ اگر میں سکس کے جگہ کوئی ایک سکوئر لیتا ہوں فائیب سکس فور ایسا کوئی چپس لوگر نمبر لیتا ہوں اس کو اگر میں X نام دے دیا کوئی نمبر ہے اس کو میں نے X نام دے دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے X into mx اور ہم اس کو لکھ سکتے X plus X plus X کی ایسے کرتے کرتے پلس X اور یہ کتنی بار ہم پلس کریں گے جبنگٹو 34 ایسے کتنے قاتل %. x ٹائمز تک یہream کیا بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ سکس پلس سکس پلس سکس سکس ٹائمز تھا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نے آگے کیا کیا اب دیکھیں ہمارے پاس ان دونوں سے کیا کنگلیوزن نکلی ایک سکویر ایس اگر ٹو ایکس پلس ایکس پلس ایکس کتنی بار ایکس ٹائمز ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایکس کتنی بار لکھا ہوا ہے ایکس بار لکھا ہوا ہے تو اب اس کو ہم ہمیں پتہ ہے ڈیفرینشیشن ہم کو کرنا آتا ہے تو اس نے دونوں سائیڈ اس کو ایکس کے ریسپیکٹ میں ڈیفرینشیٹ کر دیا ڈیفرینشیٹنگ بوت سائیڈ ڈیفرینشیٹ ٹو ایکس ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم کو ڈیفرینشیشن کے رول پتہ ہے تو ایکس سکویر کا جو ڈیفرینشیشن ہو گیا وہ ٹو ایکس ہو گیا ڈیفرینشیشن ہو گا وہ ون اس کا ہوگا وہ ون اس کا بھی ون ایسے کرتے کرتے لافت والے تک کا بھی ون اور یہ کتنی بار تھے ایکس ٹائمز تھے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کا کیا ہوا کہ ہم ون پلس ون پلس یہ مالو اگر ہمارے پاس یہ ایکس کی ویلیو دو ہوتی یعنی کہ ٹو ٹائمز ہوتا ہے تو ون پلس ون کی ویلیو ٹو ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں پاس یہ 3 لکھا ہوتا ہے x کی ویلیو 3 لکھتے ہیں تو ون پلس ون پلس ون اس اکل ٹو ٹری ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ یہاں پہ ٹائمز لکھا ہو ہے تو اس پورے کی ویلیو کتنی ہی ہو جائے گی ایکس یعنی کہ ٹو ایکس is equal to x اور x سے x کٹ گیا تو ٹو is equal to ون اب ہمیں پتا ہے کہ ٹو پلس ٹو کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹو پلس ون پلس ون اور اس ون جو ہے ٹو کے برابر تو یعنی کہ ٹو پلس ٹو پلس ٹو is equal to 6 ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا تو ٹو پلس ٹو تھا وہ کس کے برابر آ گیایا ٹو six کے برابر ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ٹو پلس یہاں پہ ٹو کی جوا اس والے ٹو کو بھی 1 پلس 1 لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 1 پلس 1 پلس 1 پلس 1 پلس 1 ہو گیا اور یہ ہمارے پاس 1 ہر 1 ٹو کے برابر ہے تو ہمارے پاس یہ ہوا گیا ہمارے awi پاس Dale plus 2 plus 2 ٹو ٹھیک ہے یہ ہو گا ہمارے پاس 8 کے اقوال اب دیکھو یار اس نے 2 plus 2 کو 6 بھی کے برابر بھی کر دیا 2 plus 2 کو 8 کے برابر بھی کر دیا لیکن اب اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں problem کہاں ہی ہے یہ بات mathematics کے according صحیح نہیں لگتی 4 6 کے اقوال ہے 2 1 کے اقوال ہے یہ بات ہم کو justify نہیں ہوتی ہے آرام سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے اندر یارنگی کئی نہ کئی problem ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر problem کہاں تو اس نے جو پہلا step اب یار ایک بار 2 منٹ کے لئے اس سے پہلے میں آپ کو solution بتا رہا ہوں کہ اس میں problem کیا ہے اس سے پہلے ایک بار آپ 2 منٹ سوچو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی answer ملے ہو سکتا ہے میرے answer سے different ہو اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کوئی confirm نہیں اگر آپ کو الگ کوئی answer لگتا ہے تو میرے کوئی comment box میں ضرور بتانا میں اس کو ایک بار check کر لوں گا ٹھیک ہے تو اب ایک بار pause کرو اور ایک بار solution find out کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد اب آگے دیکھنا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار pause کیا ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ 5 square ہمارے پاس کس کے equal ہے تو 5 square ہمارے پاس equal ہے 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 5 times یہ بات اس نے بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے 6 square کو یہ لکھا ہے یہ بھی بات بالکل صحیح ہے جو اس نے یہ لکھا ہے کہ x square is equal to x plus x x times ہے یہ بات بھی بالکل اس کی صحیح ہے correct ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اس میں یہاں پہ problem کہا ہی ہے جو ہمارے پاس x ہے وہ ایک constant number ہے ہم نے یہی مان کے اس کو یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ constant number نہ ہو کوئی function ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 8 x number ہے 8 square تو ہم یہ ایسے لکھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے 8 plus 8 plus جو یعنی کہ 8 کو 8 سے multiply کریں گے 64 یعنی کہ 8 کو 8 plus 8 plus 8 ایسے کرتے جائیں گے کتنی بار 8 بات تو ہمارے پاس 64 آئے گا جو بات بالکل صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا problem ہوئی کہ x square کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اگر یہ x constant ہے ٹھیک ہے تو اب اگر x variable ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ x کی value change ہو رہی ہے لگاتار تو ہم اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں لکھ سکتے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر مالو x کی value لگاتار change ہو رہی ہے مالو x پہلے 2 تھا 2 سے وہ 3 پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے مالو x کی value 2.1 ڈال کے دیکھتے ہوں تو 2.1 ڈالتے ہیں تو یہ بات justify نہیں ہوتی کہ ہم 2.1 کو plus 2.1 ایسے لکھ سے جائے 2.1 times ٹھیک ہے اب یہ بات valid نہیں ہے سوری یہ 2.1 times جو کی بات valid نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس نے یہ یہیں پہ اس کی یہ problem start ہوئی کہ یہ differentiating اس نے with respect to x کر دیا اب کیوں کی x ایک constant number ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ constant جو number ہوتا ہے اس کا جو differentiation ہوتا ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے یعنی x square ایک constant number ہے تو اس کا differentiation 0 کے برابر آگیا اور جو right side میں جو یہ ہے یہ بھی ایک پوری constant term ہے تو اس کا differentiation بھی 0 آگیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس match بلکل صحیح ہے کہ 0 برابر 0 ہو سکتا ہے وہ بلکل بات صحیح ہے لیکن یہ بات بلکل غلط ہے کہ 2 برابر ہے وہ 1 کے ہے تو یہی ہے اس کے اندر problem باقی سب ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے چاہیے کہ differentiation کا ایکچول مطلب کیا ہے differentiation کیا بتاتا ہے rate of change اگر کوئی چیز constant ہے یعنی وہ change ہی نہیں ہو رہی تو اس کا rate of change کیا ہوگا وہ 0 ہوگا یعنی وہ change ہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا اگر پسند نہ آئی ہو تو dislike بھی کرنا کوئی ایسی بات نہیں لیکن comment box میں ضرور بتانا کی پسند کیوں نہیں کیا improvisation کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو thank you have a nice day